الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ اللہین استفعامہ بات اس سے پہلی ویڈیو میں قیامت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ سورج غروب کی طرف سے نکلے گا اور بہت لمبی رات ہوئے گی اور اس سے پہلی ویڈیو میں عیسی علیہ السلام کس طرح نازل ہوئیں گے مہندی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کس طرح دونوں مل کر کام کریں گے یہ باتیں پڑھ چکے ہیں یہ تیسری ویڈیو ہے تیسرا پارٹ ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اور تینوں کے علاوہ ایک اور قیامت کی بہتر نشانی وہ الگ ہے آج تیسرا پارٹ ہے پچھلے ویڈیو میں یہاں بات رکی تھی کہ ایک جانور نکلے گا صفہ پہاڑ پھٹنے پر اللہ تعالیٰ وہ جانور کو ظاہر فرمائیں گے کہ جو صفہ پہاڑی ہے مکہ میں زلزلہ آوے گا وہ پہاڑ پھٹے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک جانور عجیب شکل صورت کا ظاہر فرمائیں گے اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین پر پھر جائے گا ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا سے نورانی لکیر کھینچے گا جس سے سارا چہرہ روشن ہو جائے گا اور بے ایمانوں کے یعنی جن کے پاس ایمان نہیں ہے ناک یا گردن پر حضرت سلیمان اسلام کے انگوٹھی سے مہر لگا دے گا جس سے چہرہ سیاہ ہو جائے گا میلہ ہو جائے گا خراب ہو جائے گا یہ کام کر کر وہ جانور گائب ہو جائے گا یہاں تک ہم پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں آج اس سے آگے اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک ہوا چلے گی نہایت فرحت دینے والی یعنی اچھی راحت دینے والی ہوا چلے گی اس ہوا سے تمام ایمان والوں کے بغلوں میں کچھ ہوئے گا جس سے سم مر جائیں گے ایمان والے سب کو موت آ جائے گی تمام ایمان والوں کو جب ایمان والے مر جائیں گے موت آ جائے گی اس وقت کافر حبشیوں کا عمل دخل ہوگا یعنی حکومت کافر حبشیوں کے آ جاوے گی اور وہی حبشی خانہ کعبہ کو نوز بلہ شہید کریں گے گراویں گے جاہاں دیں گے خانہ کعبہ کو حج بند ہو جائے گا قرآن قریب قریم سینوں سے کاغجوں سے سب کچھ اٹھے جائے گا اس وقت اللہ کا خوف نہیں رہوے گا شرم نہیں رہوے گی مخلوقات سے اور کوئی اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہوے گا کوئی بھی نہیں رہوے گا اللہ اللہ کہنے والے اس وقت اس وقت ملک شام میں فراونی ہوئے گی یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں خزانے الٹ دیا ہوئے گا یعنی خوب فراونی ہوئے ملک شام میں لوگ اونٹوں پر اور پیدل جھک پڑیں گے ادھر جس کے پاس جیسی بھی سواری ہوگی ادھر جھک پڑیں گے سب یعنی ادھر چلے جائیں گے ملک شام کی طرف ایک رزق کی فراونی ہوئے خوب رزق ہوئے گا اور جو نہیں جائیں گے رہ جائیں گے جو ملک شام تو اللہ تعالیٰ ایک آگ پیدا کرے گا وہ آگ سب کو ہاگتی ہوئے لے جاوے گی وہاں یعنی وہ آگ پہنچا دے ہوئے گی سب کو جو نہیں جانا چاہے گا اس کو بھی وہ آگ پہنچا دے ہوئے گی سب کو اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت قائم وہیں ہوئے گی یعنی حساب کتاب وہیں ہوئے گا پھر وہ آگ گائب ہو جائے گی ہاگ کر لے جائے گی جیسے اس کے بعد وہ آگ گائب ہو جائے گی اس وقت دنیا کو بڑی ترقی ہوئے گی دنیا ویلائن سے دنیا ویلائن سے دنیا سے بہت ترقی ہوئے گی تین چار سال اسی حال میں گزریں گے عیش اور آرام کے ساتھ بظاہر اچھے طرح دنیا ویلائن سے دنیا ویلائن سے کہ ظاہر میں ہی خوشی رہوے گی ورنہ سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے اپنے نام لینے میں رکھا ہے اپنے احکامات کے پورے کرنے میں رکھا ہے یہ ظاہر اعتبار سے اچھے زندگی گزرے گی دفعہ تن اچانک جمعہ کے دن محرم کی دستاریخ ہوگی اور دن جمعہ کا ہوگا اور محرم کی دستاریخ ہوگی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوئیں گے جیسے بھی آج مشغول ہیں ایسے ہی اس دن بھی مشغول ہوئیں گے صبح صبح اپنے کاموں کے لئے نکل جائیں گے یعنی کوئی شک شبہ والی کوئی بات نہیں ہوئے گا آج کچھ عجیب ہونے والا ہے سب ایسے ہی چلے جاویں گے اور صور پھونک دیا جائے گا صور کے آواز آنے لگے گی اول اول ہلکے ہلکے آواز آئے گی دھیمی دھیمی آہستہ 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 آئے گی شروع میں پھر آہستہ آہستہ بڑھے گی بڑھے گی یہاں تک اس کی حیوز اس کے ڈر سے سب مر جائیں گے اور اتنی بڑے گی کہ زمین آسمان پھٹ جائیں گے اور دنیا فنہ ہو جائے گی یہ ہے وہ پہلا سور دنیا فنہ ہو جائے گی جب آسمان جب سورج مغرب کی طرف سے نکلا تھا وہ ہم پہلے ارز کر چکے ہیں پہلے پارٹ میں اسے پہلے ویڈیو میں سورج جب مغرب کی طرف سے نکلا تھا اور مغرب کی طرف چھپ گیا تھا اس زمانے سے لے کر اب تک سور پھونکے جانے تک ایک سو بیس سال کا فاصلہ ہوگا یعنی سورج مغرب سے نکلنے سے لے کر اب تک ایک سو بیس سال کا فاصلہ ہوگا سورج نکلنے کی باتیں پہلے ویڈیو میں ہیں اب یہاں سے آگے قیامت کا دن شروع ہوگا اب تک یہ قیامت کی نشانیاں تھی یہاں سے آگے قیامت کا دن شروع ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے پارک میں عرض کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک آمال کی توفیق عطا فرمائے نیک آمال کا شوق عطا فرمائے اور جو باتیں قرآن حدیث میں بتائی گئی ہیں ان سب پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ قرآن کی ایک آیت کو ناماننے والا بھی کافر ہے ساری قرآن کو ناماننے والا بھی کافر ہے قرآن کے تو ایک نکتے میں بھی ہم کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے اور اللہ کے نبی نے جو کچھ آ کر فرمایا ہے دنیا میں وہ حق ہے اس کے اوپر ایمان لانا لازمی ہے ضروری ہے مسلمان ہوئی نہیں سکتے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر یقین نہ کر لیں مسلمان نہیں ہو سکتے اللہ تعالی ہم سب کو یقین عطا فرمائیں یہ باتیں بہجتی زور میں سے ہیں اللہ ہماری نسلوں کو اس وقت میں ثابت قدم رکھے اللہ سے دعائیں کریں انشاءاللہ قیامت کے دن کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ اس سے اگلے ویڈیو میں قیامت کے نشانیوں کے بارے میں اسی چینل میں ایک بہتر نشانی کے نام سے کچھ نشانی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد میں تین ویڈیو یہ ہو چکی ہیں خاص قیامت کے سے کچھ دن پہلے کی نشانیاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے کی حق سننے کی حق پر ہم سب کو مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں تین ویڈیو